قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے کوشفیعہ آسیاں گزر گئے جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہیں وہیں سہر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گئے آپ کے سامنے ناکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور نظم پہ شرما رہے تھے محترم جناب حفظ حبیب اللہ علمانی صاحب جو اب آپ پنڈال میں دائم بے کھڑے ہیں میرین سے گزارے سے پنڈال کے آخر میں نشیس کے خالی ہے یہ وہاں تصریف لے رہے آواز انشاء اللہ پہنچتی رہے گی ہم نے نشیسٹیں آپ کی سہولت کے لیے لگنی ہیں تاکہ وہ نشیسٹیں بھی استعمال ہو جائیں اور آپ کو بھی آسانی اور رہت پہنچیں میں قبول پہ پھر کہوں گا جو احباب نشیسٹوں کے بغیر کھڑے ہیں آواز انشاء اللہ پہنچے گی پیچھے نشیسٹیں خالی میں آپ وہاں تصریف لے جائے ہیں یہ پورا انتظام ہم نے آپ احباب کے لیے کیا ہے پیچھے چلے جائے جو اب آپ کھڑے ہیں بات ماننے میں خیر ہے گھنٹا ڈیڑ گھنٹا بیان ہوگا آپ وہاں بیٹھ کر شخص کریں گے انشاء اللہ پیدہ زیادہ ہوگا یہاں آپ آپ کھڑے کھڑے تھک جائیں گے اس لیے پندال کے آخر میں چلے جائیں گے آج کا یہ ہمارا پروگرام تاریمہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیمینار کے موان سے کونون ہے عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت زلہ غربی کراچی کے زیر احتمام یہ پروگرام انہیں اخواد تذیر ہوا ہماری جماعت کا نام عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت ہے الحمدللہ ہماری جماعت کا بنیادی مارڈوں جو ہے وہ نو لیٹ وہ نو ویٹ بھی ہے اور ہماری ساری جو محنت ہے عقائد اہل سنت والجماعت پر ہے اس جماعت کے پلیٹ فارم پر عقائد اہل سنت والجماعت کا کام کیا جا رہا ہے الحمدللہ ہمارے جمعید جماعت کے بانی و امیر متقلم اسلام حضرت مولانا محمد علیہ سبح من صاحب حفظ اللہ ہوں ہیں مرکز اہل سنت والجماعت سرگودہ کے سرپرست بھی ہیں اللہ کا شکر ہے اس مرکز سے اور استازی الکرم سے پوری دنیا کے اندر دیوبندیت کا نام روشن ہوا اور پوری دنیا کے اندر دیوبندیت کے عقائد کو علل اعلان بیان کیا گیا الحمدللہ بہت ساری سخصیات ایسی ہیں جنہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جس جاتے ہیں پرنٹ میڈیا الیکٹرونٹ میڈیا سوشل میڈیا پر دیوبندیت کا نام روشن کیا ہے اس سخصیت کا نام متقلم اسلام حضرت مولانا محمد علیہ سبح من صاحب حفظہ حضرت ہوئے ہیں پوری دنیا کے اندر ہمارے بنائے ہوئے بدائے ہوئے عقائد آہل سنت والجماعت کے پوری دنیا تک یہ پہنچ رہے ہیں ہمارے عقائد کی اور مصنون عمال کی ترویر اور اشارت کا یہ بہت اچھا سلسلہ ہے جو جل رہا ہے میرے دوستو میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ایک اشارہ بھی کرتا جاؤں کہ ہماری جماعت کا کام کیا ہے ہمارا جو طرز ہے وہ خالص علمی اور تحقیقی اور مصدقی اور دعوتی کام ہے ہمارا جو طرز ہے وہ واعظانہ ہے ہم دعوت دیتے ہیں لوگوں کو صحیح عقائد بتاتے ہیں میں اس پر ایک مثال پیش کروں گا اگر اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر کوئی شبو آجائے اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر اگر کوئی اعتراض آجائے عالم اتحار اہل سنت والجماعت اس شبو کا ازالہ قلیل سے کر کر وہ عوام کے سامنے صحیح اور شفاف عقیدہ بیان کر دیتے ہیں مثال کے طور پر اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پر حاضر ناظر اور موجود نہیں ایک ساتھ کہنے لگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پر حاضر اور ناظر ہے ہم نے پوچھا دلیل پتا اس پر تیری دلیل کیا ہے اس نے قرآن مقدس سے غلط استدلال کرتے ہوئے کہا اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ کہ اللہ نے محبوب کو پوری دنیا پورے عالمین کے لئے رحمت بنایا اب ابتاؤ نبی کی رحمت کہاں کہاں پر ہے جواب ملتا ہے کہ نبی کی رحمت تو پوری دنیا کے کونے کونے تک موجود ہے اب مدرس کہنے لگتا ہے کہ جب نبی کی رحمت پوری دنیا کے کونے کونے تک موجود ہے تو معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر جگہ اور ہر جگہ پر موجود ہیں یہ شبہ ہوا آل سنت پر جماعت کے عقیدے پر اب اس نے اس شبہ کے اوپر قرآن مقدس سے دلیل پیش کی اگر وہ باتل قرآن کریم سے دلیل پیش کرتے ہیں تو ہم اس کا جواب دلیل سے دیتے ہیں اگر وہ اقلیات سے دلیل پیش کرتا ہے تو ہم اقلیات سے اس کا جواب دیتے ہیں میرے دوستو ہمارے اس عقیدے پر شبہ پڑ گیا اس عقیدے پر اعتراض ہوا دلیل قرآن مقدس سے دی گئی وما ارسل ناکہ اللہ رحمت اللہ العالمین سے اب آپ دیکھیں عالمی انتحاد آل سنت والجماعت اس شبہ کا اصحاب کیسے کرتی ہے قرآن مقدس کے مقابلے میں قرآن پیش کر کے اس دلیل کو کیسے دوڑھوڑتی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم نے سورج کے بارے میں قرآن مقدس سے اندر فرمایا اللہ کی ذات نے سورج کو منور اور روشن بنایا میں نے کہا یہ بتاؤ کہ سورج کی روشنی کہاں کہاں پر ہے کہنے لگا کہ سورج کی روشنی تو پوری دنیا کے اندر ہے میں نے کہا پھر مان لے کہ سورج بھی ہر جگہ پر موجود ہے کہتا ہے نہیں سورج ہر جگہ پر موجود نہیں کہاں پر ہے آزمان کی اندر ہے میں نے کہا اللہ کے بدے یہ بھی مان لے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کل منورہ اپنے روز مقدس کے اندر آرام فرما رہے ہیں آپ مدینہ کی قبر کے اندر موجود ہیں لیکن آپ قرآن دنیا کے کونے کونے تک پہنچی ہوئی ہے یہ ہمارا بنیادی مرڈو ہے علمی تحار آل سنت والجماعت کا یہ کام ہے اگر ققیدے پر شبو ہو جائے اس کا ہم جواب دے دیتے ہیں اگر کسی مسئلے کے اندر گھر پڑ ہو جائے ہم وہ مسئلہ آل سنت والجماعت کے سامنے ہیں احناب کے مسئلے کے مطابق بتا دیتے ہیں آل سنت والجماعت کے عقید کو سام اور شفاق بنا دیتے ہیں میرے دوستو مرکز آل سنت والجماعت سرگودہ کے اندر ہمارا یہ مدرسہ موجود ہے اس مدرسے کے اندر ہمارا تخصص کرایا جاتا ہے ہمارے متخصصین کی ہر حدال کی جو تعداد ہے وہ گموں پیش اسی نوے سستالہ سو تقریبا اسی کے دوران دوران رہتی ہے الحمدللہ اس وقت پوری دنیا کے اندر ہمارے متخصصین موجود ہیں ہم ملک پاکستان کی بات نہیں کرتے بلکہ بین اقوامی سطح پر اس مرکز سے فیض سے آپ ہونے والے ہمارے مبلغین موجود ہیں آپ ملیشیا کے اندر جا کر دیکھیں وہاں پر ہم نے خانقائے انفیا کے نام سے خانقاب بنائیے اس مرکز سے فیض حاصل کرنے والے متخصص ملیشیا کے اندر ہماری جماعت کے مبلغ ہیں اگر آپ سعودی عرب کے اندر دیکھیں وہاں پر ہمارے مبلغ موجود ہیں الحمدللہ یہ ہمارا طریقہ ہے ہم مبلغین تیار کر کے پاکستان کے مختلف شہرم کے اندر کی تشکیلات کرتے ہیں ابھی یہ ایک طریقہ چلا ہے ہم پہلے اگوانی سرطہ پر بھی وہاں پر بھی ہم اپنے مبلغین کو بھیج رہے ہیں میرے دوستو اب بزہر یہ مجمع آپ کو مختصر تدر دا رہا ہے یہ پروگرام فرنڈیر کالونی نے ربانی محلے کے اندر مختصر سا ہو رہا ہے لیکن آپ کے علم میں شاید یہ بات نہیں ہوگی کہ اس پروگرام نے اس آج کی ہونے والے بیان نے کہاں تک پہنچنا ہے آپ یہ دیکھ لیں یہ کیمرے یہ موویاں یہ ویڈیوز بنے جا رہے ہیں اس پروگرام کے بعد اس بیان نے نٹ پر چھڑ جانا ہے ہم نے یہاں سے بیان سر کر چلے جانا ہے ہماری اکلاف میڈیا کی سرویس ہماری ایک سیڈ ہے فیس بک پر الحمدللہ اس سویل سیڈ کو جن آپ آپ نے لے گیا ہے انہوں کی تعداد لاکھ سے پڑھٹ گئے ہیں اس ایک بیان نے نٹ پر چھڑ جانا ہے پوری دنیا کے اندر پھیل جانا ہے اس وقت ہم یہ بات پورے فقر سے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا کوئی اسلامی مل مل ایسا نہیں جہاں تک اس سرس متقلے میں اسلام مولانا محمد عیاض جنمن صادق کی آواز نہ پوچی ہو خدا کی قسم استادی نے تقریباً اٹھارہ انیس ممالک کا تبلیغی اور مسئلے کے سبر کیا ہے جس اس ملک کے اندر جاتے ہیں اے پورٹ پر بیٹنے والا عملہ مولانا محمد صاحب بیان کے بعد پیشان لیتے ہیں کار گزاریاں بہت ساری ہیں وقت نہیں ہیں میرے پاس لوگ کہتے ہیں مولانا محمد صاحب اس اس آپ کے بیان کے وجہ سے آج ہم راہ راست پر ہیں مصدرہ کے حال و سنسلت بات جماعت کے اتینے پر دھیم ہیں اگر یہ آپ کا بیان آج ہم تک نہ پہنچتا تو ہم کب کے گمرین کی طرف جاتے کے ہوتے ہیں میرے دوستو اس طرح کی سیکھوں کے تعداد میں کار گزاریاں موجود ہیں اب بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں مووی پر اعتراض کرتے ہیں ویڈیو پر اعتراض کرتے ہیں تصویر پر اعتراض کرتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں کہ اس کام کی کتنی ضرورت ہے نمبر ایک تصویر ہرام ہے اس مہمانتے ہیں اس میں کسی عالم دین کا کوئی اختلاف نہیں متفق کا فیصلہ ہے تصویر ہرام نمبر دو تصویر کی تاریخ کیا ہے تصویر کہتے ہیں کسے ہیں یہ علماء کے میبان اختلافی مسئلہ ہے یہ اشتہادی مسئلہ ہے اس تاریخیوں پر کوئی نص موجود نہیں اب دونوں طرف سے علماء ہیں لیکن اکثر علماء کے لائے ہیں اس وقت ہماری جو جنگ ہے وہ اس میڈیا کے ذریعے ہیں آپ باطل کو دیکھیں وہ میڈیا پر آتے ہیں چینلوں پر آتے ہیں لوگوں کے سامنے بلک لک عقائد پیام کر کے چلے جاتے ہیں قرآن کریم کے اندر تحریف کر کے چلے جاتے ہیں ہم سادہ لوگوں ان کے چینلوں سے بیانات سن کر ہمارا عقیدہ بتلنا شروع ہو جاتا ہے ہم اپنی مسجد کے امام سے اپنے مولانا صاحب سے رابطہ نہیں رکھتے ہم پوچھتے نہیں دے دے بدے دے امت کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے آپ دیکھیں یہ میڈیا کی جنگ ہے ہم ہم بوری دنیا تک اپنی آوازوں کس طرح پنچا سکتے ہیں اس کا ویل اور یہ ذریعہ یہ صرف میڈیا اور الیکٹرنک میڈیا اور سوشل میڈیا ہے اس کی سکر اس کام کے ضرورت ہے اس کام کو بگتر ضرورت استعمال کیا جائے تو بڑے بڑے علماء کرام جس کے اندر مفتی آزم مفتی محمد مفتی عثمان صاحب خود شریک ہے وہ خود کس طرح کی اجازہ دیتے ہیں اگر اس کو بگتر ضرورت استعمال کیا جائے تو اس میں کوئی حقیبات نہیں ہے ل bei لوگت کیا بگتر تپا سوش لوگه اگر 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 سوش ع